اللہ ہو اللہ ہو اللہ سورت الکوثر مکی سورت ہے ایک رکو ہے اور تین آیات ہیں اس سورت کا دوسرا نام سورت النحر بھی ہے اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے دلائل النبوہ میں ہے کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے ابتر کہتے ہیں جڑ کھٹے کو کہ اس کی نسل ختم ہو گئی جس وقت آپ کے صاحبزاد قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا تانہ دینے لگے ایسا کہنے والوں میں آس بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا اس کی بات چھوڑ دو یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ تو ابتر ہے اس کو ختم ہونے دو اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ صورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْثَرُ بے شک ہم نے آپ کو کوئسر عطا کی کوئسر کا لفظ کافتے رے سے ہے کسرت کے معنی میں اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں ایک معنی تو اس کا خیر کسیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کسرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی کیونکہ کوئسر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اس کا لفظی معنی ہی خیر کسیر بنتا ہے تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوز بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے ابن کسیر نے کوئسر سے مراد خیر کسیر ہی لیا ہے کیونکہ خیر کسیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے حوز کوسر بھی آ جاتا ہے